کچھ خبریں ودیش سے اور اس بار شروعات یوکرین سے نہیں بلکہ سوڈان سے جو کہ حالات یوکرین سے بھی زیادہ بتر بن چکے ہیں سوڈان میں سنگرام ہم بات کر رہے ہیں سوڈان کی سوڈان میں ملٹری اور پیرا ملٹری میں سنگرش تیز ہو گیا دکھائیے زیادہ ویشولز سو سے زیادہ لوگوں کی بوت گیارہ سو خائل میں بھاری تباہ ہی چل رہی ہے تصویریں دیکھیں اب آپ سوڈان کی حالت کتنی خراب ہے اس کی تصویریں آپ کے سامنے ایمین سب کریے گا زیادہ اس سب کے بیچ میں اتنی بڑی خبر راجدانی کھارتوم میں ملٹری اور پیرا ملٹری ہی آم نے سامنے بریک کریے ویشولز جیپ پہ لگے ایمیل آرس سے کر رہے ہیں زبردست اٹیک یہ دیکھیں اب آپ راجدانی کے رہائیشی علاقے میں ایمیل آرس سے اٹیک چل رہا ہے یہ سوڈان کی راجدانی ہے جہاں پر سیول وار جیسے حالات ہیں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر ودروہی ارد ارد سینکوں پر سوڈانی ایرفوز کا پراہار دکھائیے ذرا سینہ اپنے ہی دیش میں کر رہی ہے زبردست ایرس ٹرائک یہ دیکھئے پردیش بطلب دیش کی راجدانی میں کس طریقے سے ائرکرافٹ سے بوم گرائے جا رہے ہیں سوڈان میں پچھلے تین دن سے بھی شر سنگرش جا رہی ہے میں چاہوں گا یہ تینوں بریکنگ تینوں شاٹ زکائی ہے ذرا سوڈان کی یہ تینوں تصویریں بتا رہی ہیں کہ وہاں پر حالات کتنے بتر ہو گئے ہیں اور سوڈان کا یہ جو کیاوس ہے یہ پورے آفریکہ میں پھیل سکتا ہے سوڈان میں انویسٹ کرنے والی کامپنیوں کی حالت خراب ہو چکی ہے سوڈان میں انویسٹ کرنے والی کنٹریز کی دیشوں کی حالت خراب ہو چکی ہے سیڈے ویڈیو وال پر آئیے راہول اور میں چاہوں گا نیچے آلٹرنیٹیو بریکنگ چلاتے رہیے گا آب with the visuals آفریکی دیش سوڈان میں یوکرین سے بھی بتر حالات پچھلے بہتر گھنٹے سے ملٹری اور پیرا ملٹری کے بیٹ چل رہے ہیں سنگرش کا پورا دیش دہل گیا ہے دکھائیے ذرا نیچے بریکنگ اور شاٹ زکھائیے گا راجدانی کھارتوم میں ملٹری پیرا ملٹری میں بیش اور جنگ چل رہی ہے نمبر وان دوسرا راشپتی بھون سنگرش دیش کے الگ الگ علاقوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے گولی باری میں سو لوگوں کی موت ہو گئی ہے گیارہ سو زکمی ہو گئے ہیں اسپتالوں میں حالات گمبیر ہیں علاج بھی سمبب نہیں ہو پا رہا ہے سوی سکول بینک اور سرکاری دفتر بند ہیں ائرپورٹ بند کرنا پڑ گیا ہے سنہ نے لوگوں سے گھروں کے اندر رہنے کی اپیل کیے سنہ اور پیرا ملٹری فورس آر ایس ایف کو بھنگ کرنے پر اڑی ہوئی ہے آمی چیف آر ایس ایف بھنگ ہونے تک باتچیت نہیں کریں گے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے دکھائیے ائرپورٹ کا میں ذکر کر رہا تھا آپ سے بڑی خبر یہ ہے کہ خارتوم ائرپورٹ پر بھی پیرا ملٹری کا بڑا حملہ بریک کریں اس وقت کی بڑی خبر یکرینی سکائپ ساؤدی ویمان کے ویمان پر فائرنگ کی گئی ہے حملے میں کئی ویمان چھتیگ رست کئی میں لگی آگ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے آئی ہے ائرپورٹ پر حملے کے بعد مچھی افرا تفریح دکھائیے ائرپورٹ کا حیران کرنے والا ویڈیو سامنے آئے دکھائیے زارہ فیشولز ائرپورٹ پر بچاو میں نیچے لیٹ گئے ہیں سبھی آتری اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر خارتوم میں جنرل کمانڈ ہیڈگوارٹر آگ میں کھاک ہو گیا دکھائیے زرہ آمی ہیڈگوارٹر کو آگ کے حوالے گیا گیا پیرا ملٹری اور ملٹری کے زنگر سے عمارت کو بھاری رقصان پہنچا آئی اب سمجھتے ہم لوگ کی سوڈان میں ہنسا کی انسائٹ سٹوری ہے کیا یہ ہوا کیا ایک دم سے کیونکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ایک بھارتی ہے کہ بھی موت ہو گئی ایسا بتایا جا رہا ہے پھر کیوں دہلا سوڈان پیرا ملٹری اور ملٹری کے بیچ ورچسو کی لڑائی چل رہی ہے وہاں پر دوہزار انیس میں سینہ نے دیش میں تکتہ پلٹ کر دیا تھا سرکار میں ناغرک ملٹری دونوں کا رول تھا یہ دیکھے ابھی کے حالات جو ہیں اس کی میں چاہوں گا بریکنگ میوزک آن رکھے راہول ویدہ سائرن یہ دیکھے بگل میں ہم تصویریں دکھانے سوڈان میں کیا چل رہا ہے یہاں پر آپ کے سامنے دوہزار اکیس میں دوبارہ تکتہ پلٹ ملٹری رول شروع ہوا آمی چیف پریسیڈنٹ آر ایس ایف لیڈرز وائس پریسیڈنٹ بنائے گئے سوڈانی پیرا ملٹری ریپڈ سپورٹ فورس جو ہے آر ایس ایف کی ناراضگی بڑھ گئی ہے آر ایس ایف لیڈر پیرا ملٹری کو سینہ میں ملانے کے خلاف ہیں اور اس کے چلتے یہ سنگھر جو آپ کے سامنے دکھائی دے رائیہ ہو رہا ہے سوچئے سوڈان کے حالات کتنے خراب ہیں سوڈانی پیرا ملٹری ریپڈ سوڈانی پیرا